وائس اف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں تابندہ نئیم صدر ولادی میر پوٹین کے کہنے پر روس نماز باغی یوکرین کے ان فوجیوں کو علاقے سے نکلنے کا محفوظ راستہ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں جن کا انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا نیٹو کے سربراہ آندری فوک راسموسن نے مشرقی یوکرین میں روس سے اپنی تمام غیر قانونی سرگرمیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے کہا ہے کہ خانہ جنگی کے باعث شام چھوڑنے پر مجبور ہونے والے افراد کی تعداد تیس لاکھ ہو چکی ہے شدت پسند تنظیم آئیس ایس نے اکرد فوجی کے قتل کی نئی ویڈیو جاری کی ہے صدر اوبامہ نے کہا ہے کہ ابھی شام میں آئیس ایس کے ٹھکانوں پر امریکی فضائی حملوں کی کوئی حکمت عملی تیر نہیں کی گئی امراض سے بچاؤ کے امریکی ادارے کے ماہر نے پیش گوئی کی ہے کہ روک تھام نہ کی گئی تو دنیا میں ایبولا کا پھیلاو کئی سال نہیں روکا جا سکے گا ملیشیا ائرلائنز نے مسافر تیاروں کے دو بڑے حادثوں کے بعد کمپنی کی ساکھ پہال کرنے کے لیے ایک آشارہ نو ارب ڈالر کے پروگرام کے پہلے مرحلے میں چھ ہزار ملازمین کی چھانٹی کا اعلان کیا ہے